حضرات و مومنین اسلام علیکم اس وقت ہم صوبہ بحار کے مظفر پور کے شہباس پور کی درگاہ پر موجود ہے اس درگاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر خونی موجزہ ہوا تھا جس کے حوالے سے ہر ربیل اول کی نوچندی میں پروگرام کا خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے مومنین چھپرا کی جانب سے جناب ببلو راہی صاحب کی جانب سے تو ببلو راہی صاحب کے حکم پر یہاں ٹیم گراف ایجنسی یہاں پر موجود ہے اور آپ کو پوری تاریخ سے شہباس پور کی درگاہ کی پوری تاریخ سے انشاءاللہ رو برو کرائے گی لیکن اس سے قبل ہم آپ کو یہاں کے جو مناظر ہیں ان کی زیارت کراتے ہیں اس کے بعد کیا تاریخ ہے کیا ہسٹری ہے شہباس پور کی درگاہ کی وہ مومنین کے سامنے ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے کراتے ہیں ہم شہباس پور کی درگاہ کی زیارت میرا سخی مولا سن لے صدا میرے سخی مولا جھکتے ہیں جہاں شہابی تیرا بواستا حباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں مولا حباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں مولا اور اب ہم بات کریں گے اس درگاہ کے موجزے کے بارے میں جو خورنی موجزے کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا پیسنا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قیسر صاحب میں جانا چاہتا ہوں گی اس جو مقام ہے جو اسے شہاباس پور کی درگاہ کہتے ہیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے تاریخی حقیقت کیا ہے یہ درگاہ کی جو تاریخ حیثیت ہے آشوری کوئی روز یعنی نو محرم کی رات دن تھا انیس سو چھے اسی نیس سو چھے اسی میں یہاں سے اس جگہ پہ تادیا رکھی جاتی تھی کسی وجہ سے باری شوریش کی وجہ سے نہیں رکھا پائی اور یہاں سے خون جو ہے ہم لوگ کو معلوم ہوئے اگارہ محرم کو اگارہ محرم کو جو معلوم ہوئے ہم لوگ یہاں آئے اور کچھ حضرات جو جیسے کلوا پیغمبر پور کے حضرات لوگ آئے ہم بھرمپورا سے ہیں بھرمپورا سے بہت سارے لوگ آئے جس میں سید حسن موسیٰ ریزوی صاحب کی فیملی وزیر حسن جعفری سیمن صاحب جعفری ان لوگ کی فیملی آئی اور اس کو ہم لوگوں نے خود دیکھا نظر سے اور اس کے بعد یہیتے سے اس کو ہم لوگ نے گھیرا جو آج گھیرا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں جو کور ایڈیا ہے اس کا جو کور ایڈیا ہے اور اس پہ ہم لوگوں نے گلاف رکھا تو کمر بنی حاشم زہرہ کی تو دعا ہے سایا تیرے انو کا دو جگ پہ با خدا ہے سایا تیرے انو کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسما آباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں حضرات مومنین اس وقت ہم شعباز پور درگاہ میں ہیں مظفر پور بحار میں اور یہاں پر آج کے پروگرام کے روحے روان جناب ببلو راہی صاحب موجود ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم سے پہلے ہم جانا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے کب سے اس پروگرام کا انخواد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خونی موزا آج سے اکتالیس سال پہلے انہیس سو بیناسی میں ہوا تھا لیکن یہ موجزہ کے بنسبت ہم لوگوں کی آزاداری بہت کم ہے ہمارے بزرگ جو اس کا نیو رکھے تھے اتفاق کی بات ہے کہ جس میں کئی لوگوں نے اب اس دنیا میں یہاں نہیں ہیں جیسے نقی نقوی صاحب جیسے علی مصطفی صاحب اور ایک اور شخصیت جو بہت کم عمر میں مولا کا ماتم مدھا خاندی کرتے کرتے اس دنیا کو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا جناب رضا حیدر ریضوی صاحب ابھی سب اس وقت کے ایک ماتر گواہ اگر دیکھا جائے اس موزا جو یہاں ہوا ہے تو ہمارے والی صاحب سید مبارک نواب صاحب ابھی آپ لوگ کی دعا سے حیات میں ہیں جن کے نقشے قدم پہ چل کے آج ہم لوگ اس ذمہ واری کو سنبھال رہے ہیں اور یہاں جو موزا ہوا ہے بلکل ہم تو یہ کہیں گے کہ منظر بھپالی کا وہ جو شیر ہے کہ روز روز شہ پہ کیسے حاضری ہوتی مقصد زیارت نے تازیہ بنا ڈالا شاید بیہار کے لوگوں کے یہاں کے غریب مفلس آزادار کو دیکھتے ہوئے کہ شاید یہاں کے لوگ بار بار کربلا نہیں جا سکتے ہیں تو آزادار انہوں نے یہاں بھی موزا کر کے یہ دکھا دیا کہ یہ زمین بھی کربلا کے زمین سے کم نہیں ہے جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا تیرے علم کا سایا ہے کبریاں کا سایا کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں پہلی مجلس یہاں پہ ہوئی سید عبرار زہدی صاحب نے پڑھی پیٹے پہ بیٹھ کر کر کے دوسری مجلس ہم لوگ نے پھر کورسی لائی اور مفتی مولانا محمد عباس صاحب آلال مقامہ انہوں نے مجلس پر ہی اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی یہاں ایک پروگرام ہونا چاہیے تو مطلب اچھے طور سے تو اس میں چھپرا کے آپ کو نقی صاحب اور مبارک علی صاحب اور پھر بھرمپورہ کے وزیر حسن جعفری صاحب جابر نقوی صاحب سفتہ حسن ڈیزی صاحب ان لوگوں نے تائے کیا کہ بھائی بھرمپورے میں بہت پروگرام ہوتا ہے مظفرپور میں بہت ہوتا ہے تو چھپرا والوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کو ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی اتراز تو نہیں ہے مطلب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں سمجھ گئے آپ کی جی تو ایک تاریخ ہونی چاہیے تو یہ ربیول کی نوچندی رکھائی ہے تیرے در کے ہیں بکاری سب آلیاں قلندر تیرے در کے ہیں بکاری سب آلیاں قلندر سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آگ دینے لگے زمین پر قدسی بھی یہ ازاں آباس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در ساں دنیا میں در کہاں مولا قبلو رائی صاحب آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ان کی بزرگوں نے یہاں پر خدمت انجام دی لیکن ہم چاہتے ہیں جو ویورز نہیں جانتے گی کہ یہاں پر موجزہ ہوا کیا تھا کیا حالات تھے ان حالات سے بھی ذرا بتا دیں کہ اس وقت موجزہ کے کیا حالات تھے دکھئے ابو سر صاحب آپ برابر کربلا جاتے ہیں یقین جانئے کہ جس طریقے سے جو آج کے زائر وہاں جاتے ہیں ان کا ایکسپٹیشن جو مجلسوں میں سنتے ہیں وہ کربلا نہیں ہے ٹھیک آج وہی حال ہے جس سمئے آپ وہ کربلا کا منظر سنتے تھے اسی طریقے سے آپ خیبادپور کا منظر سنیں گے ایک عذاب بیعبان چار کلومیٹر پیدل سفر کر کے بچے پورے جوان مشی کر کے چار پانچ کلومیٹر پیدل آنا ایک ماترگاری تھی جو صبح میں یہاں پہنچاتی تھی پھر رات بر یہاں آزادار رہتے تھے وہ بارش وہ جارید تڑا تڑا کے عذیہت جھیلتے تھے آج جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم اس کے ایک دم اُلٹا ہے یہاں پہ ایک یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک ندی بہتی تھی اور اس ندی میں اتنا پانی تھا کہ بڑاپتہ ہم لوگ یہاں آ کر کے نہاتے تھے جسے یہاں کے گاؤں کے لوگ نہر فرات کے نام سے ہی جانتے تھے آج نہ وہ ندی ہے اور نہ ہی وہ ویرانگی آج الحمدللہ مولا جہاں جہاں گئے ہیں جہاں جہاں ان کا خدم پڑا ہے ایسی طریقے سے وہاں رونک آ گئی ہے آپ جیسے کربلا میں دیکھیں ایک جگہ بھی آج ویسا جو کہیں پر بھی آپ چاہے کہ کربلا کا منظر کشی ہو جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں اسی طریقے سے یہ شاہباز پور ہے چپے چپے میں آبادی ہے چپے چپے میں مولا کے چاہنے والے آج سب کو یہاں موجود ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ بھی پریت ہے مشکل کو شاہ علی ہے مشکل کو شاہ ہے تو بھی وہ دست کبریاں ہے رب وفا ہے تو بھی پڑھتے ہیں علی والے یہی من قبط یہاں پہلے کے جو یہاں پر حالات تھے تو سیویے اس طرح کی بریڈنگ وغیرہ نہیں تھی خالی ایک میدان سے تھا جیسے میں نے ایک نہر بھی ہوا کرتی تھی یہاں پر مینان تھا اور اس میں خاص طور سے وزیر حسن جعفری صاحب یہاں کے ایک اہل سنت حضرات جو تھے فقر محمد صاحب ابھی ان کے بیٹا ہے شروز صاحب وہ اور سفتہ حسن جزوی صاحب جابر نقوی صاحب سیمن صاحب ان لوگوں نے اور سید حسن جزوی صاحب ان لوگوں نے اس کا تعمیر کا زمبہ لیا اور اس کو بنایا ہے ہر نوچندی کو بھی یہاں مجلس ہوتی ہے جو ہمارے یہاں کے طرف سے ہوتی ہے میری جو کمیٹی ہے وہ تحفظ ناموں سے اہلے بھائے یہ جو وزیر حسن جعفری ان لوگوں نے جو رکھی ہیں تو اس کا جو مینیجنگ ہے وہ وزیر حسن جعفری صاحب کرتے تھے آج کے ڈیٹ میں جب تک حیات ہے جب تک یہ ہے ہم کر رہے ہیں باقی جو ہے مولا کے ہاتھ میں روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے سجدے میں گر گیا میں دیکھ کر یہی بیان عباس تیرے درسہ دنیا میں در کہاں مولا خرشیدی بام صاحب آپ کیا کہیں گے یہاں کے موجزے کے بارے میں موجزے کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں انیس سو پچاسی میں محرم کے پہلے یہاں ایک چوک ہوا کرتا تھا اور اس چوک پر تازیہ رکھی جاتی تھی انیس سو پچاسی کا جو محرم کا آشور آیا شبے آشور میں یہاں کے لوکل پولٹکس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ کوئی تازیہ نہیں رکھیں گے اس کے بعد اسی رات صبح کے وقت صبح آشور جب یہاں کے گرام واسی جو تھے یہاں کے باشندے جو تھے وہ ندی کنارے آتے تھے اپنی ضرورت کے حد اب وہ لوگ جو آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ چوک سے زمین سے خون روبل رہا ہے اور یہ بات آہستے آہستے سرکولیٹ ہوئی اور سب سے پہلے چھپرا سے ہم اور مبارک نواب صاحب تشریف لائے تھے یہاں اور لا کر کے یہاں کے حالات کو دیکھا گیا اور دیکھنے کے بعد پہلی انجمن جو یہاں آئی ہے وہ انجمن پنجتنی پٹنا سے چہلوم کی نوچندی میں آئی تو ہمارے بزرگ ہیں مبارک نواب صاحب اور ہم دونوں آدمی یہی ندی کے کنارے بھیٹ کر کے یہ ڈیسائٹ کیا کہ محرم کی نوچندی میں کوئی نہیں آ سکتا ہے چہلوم کی نوچندی انجمن پنجتنی نے منتقب کر لیا اب چہلوم ان کے بعد ربی لوول کی نوچندی بستی ہے جس کو چھپرا والے جو ہیسا تیار کریں گے اس میں مولانا نقی صاحب کا بہت منہ بہت ہی اچھا ان کا یہ راہ پلس ہمارے بڑے مامو جناب علی مصطفی صاحب تھے اور بھی محلے چھپرا کے یا چھپرا کے ارد گرد کے اور مظفر پور کے سارے لوگوں کے تاؤن سے سن انہی سو پچاسی سے یہ محضاتی مجلس ہو رہی ہے اور اس وقت سے یہاں مجلس کا سلسلہ چلا اور وہ مجلس آج تک قائم وہ موجود ہے در در بھٹکن والو ایک بات میری مانو بے دست اس سخی کے در پر جبیں جھکالو بے دست اس سخی کے در پر جبیں جھکالو بے ساختہ کہو گے کھولو گے جب زبان آباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا آباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا بہت شکریہ سیکریٹری صاحب آپ کو اور عبلو راہی صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی اور مومنین امید ہے کہ آپ کو بھی یہ انفارمیشن بہت پسند آئے گی اور ظاہر ہے کہ یہ مجزہ ہے جو یہاں کا پروگرام میں پوری دنیا میں نشر ہوگا اور اس کا سواب کے حق دار آپ اور آپ کے انجمن کے تمام ممبران ہوں گے انشاءاللہ اور اس سے کہیں زیادہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہم لوگوں کی ایک خواہش ہے کہ شہباز پور کو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ملک کے ہر جگہ کے لوگ شہباز پور کو جانے اور ایک بار یہاں بھی آ کے زیارت کریں دیکھیں کہ امام حسین کسی ایک جگہ کے نہیں تھے بلکہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو یہاں ہر لوگ اسی طریقے سے آئیں اور دیکھیں کہ امام حسین کا جو موجزہ ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے فرحان تیر در کا نوکر ہے میرے غازی ایک قرض مار فتح کا مجھ پہ ہے میرے غازی ایک قرض مار فتح کا مجھ پہ ہے میرے غازی پڑھ لوں نماز میں دل حد دے کر یہی عزاں قرض مار فتح کا مجھ پہ ہے میرے غازی قرض مار فتح کا مجھ پہ ہے میرے غازی مار فتح کا مجھ پہ ہے میرے غازی تو مومنین آپ نے دیکھا کہ شاباز پورکی درگاہ کی یہ تاریخ تھی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کھی گئی یقیناً یہاں پر دن بھر آج مجالی کا سلسلہ جاری رہا اور جیسا کہ ببلو رائی صاحب نے بتایا جیسا کہ قیصر صاحب نے بتایا کہ کیا تاریخ ہے یہاں کی تو یقیناً مومنین جب بھی آپ صوبہ بیہار آئیں مظفر پور آئیں تو شاباز پورکی درگاہ پر جو یہ موجزاتی جگہ ہے یہاں پر ضرور تشریف لائیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مومنین کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمانوں کے تمام تر فرقے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی حاجات اس بارگاہ میں رکھتے اور خدا ان کو اہل بیت کے صدقے میں قبول کرتا ہے تو اگر آپ کے من میں بھی کوئی حاجت ہے تو آئے اور یہاں پر دعا کریں پروردگار انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو بھی مستجاب کرے گا خدا حافظ وسلام